دوستو ہمارا پالا گوشت تیار ہو چکا ہوا ہے اور بہت زیادہ لزیز اور مزدار تیار ہوا ہے آئیے اب ہم آپ کو اس کی ڈیٹیل سے ریسپی بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ پور یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لیے جو ریسپی لے کے آئے ہیں وہ ہے پالا گوشت پالا گوشت پگانے کے لیے ہم نے ایک کےجی کے قریب پالک لی ہے جس کو نیچے تھے ہم نے تھوڑا سا توڑ لیا ہے تاکہ اس کا موٹا ہی سا ختم ہو جائے اور اس کو ہم نے کٹا نہیں ہے اور آپ نے بھی اس کو کٹنا نہیں ہے اسی طرح اس کو بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد ہم اس کو گرینڈ کریں گے اور بعد میں اس کو گوشت میں مکس کر دیں گے چلے آج کی ریسپی پالا گوشت پکانے شروع کرتے ہیں پانی ڈالیں گے دو گلاس کے قریب پانی ہے ہمارے پاس ہم نے پالک ڈال دی ہے اب ہم اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے بوائل کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے پالک کو پکتے ہوئے تقریباً بیس منٹ ہو چکے میں اب ہم اس کا کور اتاریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ گلچکا ہوا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور گرینڈ کریں گے تاکہ یہ ہم نے پالک کو گرینڈ کرنے کے لیے جھگ میں ڈال لیا اب ہم اس کو گرینڈ کریں گے ہماری پالک گرینڈ ہو چکی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارے اس کی لکا آرہی ہے اب ہم گوشت کے لیے میری نیشن مسالہ بنائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ایک چمچ ہم نمک شامل کریں گے ایک چمچ ہم لال مرچ شامل کریں گے ایک چمچ ہم کٹی بھی لال مرچ شامل کریں گے ایک چمچ گرم مسالہ شامل کریں گے آدھا چمچ ہم حال plaisی شامل کریں گے آدھا چمچ ہم زیرہ پوٹر شامل کریں گے کشک دھنیا کا پوٹر شامل کریں گے آدھا چمچ ہم کالی مرچ شامل کریں گے آدھا چمچ ہم جالپر اور جلو ورٹی کا پوٹر وہ ڈال لیں گے ڈیوڑھ چمچ قریب ہمارے پاس لسل نتر کا پیسے وہ شامل کریں گے دو چمچ ایسا ہمیں شامل کریں گے ایک ٹرمہ کسوری میسی شامل کریں گے اب ہمیں مکس کریں گے ہمارا مسالہ تھیار ہو چکا ہوا ہے اب ہمارے پاس آدھا کیتی کے قریب چکن ہے جس کو ہم اس میں مکس کریں گے اور اس کو مکس کریں گے مسالہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس کو آدھے گھرنے کے لئے مینریٹ کریں گے آپ اس کو پورے دین کے لئے بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں آدھے گھرنے کے بعد اب ایک کپ گھی شامل کریں گے ہمارا پیاز فرائے ہو چکا ہوا ہے اب ہم جو گوشت مینریٹ کیا تھا اس کو بھی آتا گھنڈا ہو چکا ہوا ہے اس میں شامل کریں گے ملتے ہیں اب ہم اس چکن کو دات سے پندرہ منٹ اچھی طرح فرائے کریں گے آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ پالگوشت اس طریقے سے پکائیں اس طریقے سے پالگوشت بہت ہی زیادہ مزدار اور ٹیسی تیار ہوتا ہے ملتے ہیں اب ہم اس میں تین کٹے و ٹیماتے شامل کریں گے ملتے ہیں 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 اور اس کو اچھی طرح میکس کریں گے اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے کور کر دیں گے اور اس کو ہرکی آنچ پہ پکائیں گے ہمارا پالا گوش تیار ہو چکا ہوا ہے دیکھیں بہت ہی مزدار تیار ہوا ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے دوستو ہمارا پالا گوش تیار ہو چکا ہوا ہے اور بہت زیادہ لذیذ اور مزدار تیار ہوا ہے ہم نے اس کو بڑے ڈیفرنٹ اور منفض سٹائر سے تیار کیا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر ریسپی ٹائم پہ ملتی رہے اپنا اور اپنے والدن کا بہت زیادہ خیار رکھئے اللہ حافظ